اسلام علیکم آج ہم سبق پڑھیں گے مضمون کھیلے کرے اور سیکھے میں سبق پڑھیں گے اختیاری سرگرمیوں اختیاری سرگرمیوں میں پہلے اسسے میں ہم نے پڑھا کہ پودے کون سے قسم کے ہوتے ہیں باغبانی اور گھر میں ہماری اسپاس میں اطراف میں ہم باغیچے کیسے لگا سکتے ہیں اس اسسے میں ہم پڑھیں گے کہ فل لال درختوں کے کون کون سے قسمیں ہوتی ہیں فل لال درخت چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں درمیانی ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو جو فل ہے اس میں آم ہے کیلہ ہے چیکو ہے پپیہ ہے سیب ہے انار ہے یہ سب قسم کے درخت ہوتے ہیں لیکن جو سب سے بڑے سائے دار گھنے اور مضبوط جو درخت ہوتے ہیں اس میں ہے آم کا پیڑ جو بڑا گھنہ ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد میں فنس کا پیڑ وہ بھی بہت گھنہ ہوتا ہے چیکو کا پیڑ درمیانی ہوتا ہے وہ زیادہ گھنہ نہیں ہوتا چھوٹا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کیلہ پپیہ یہ جو فل ہے یہ فل کے درخت چھوٹے ہوتے ہیں اور زیادہ مضبوط نہیں ہوتے ان کا تنہ کٹ کر آپ پھر سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس طرح یہ فل اپنے درختوں کے جو فل ہوتے ہیں وہ ان درختوں کے نیچے ہوتے ہیں اور کچھ فل درختوں کے اوپر اکتے ہیں جیسے کیلے کا اگر ہم دیکھیں گے تو کیلہ درخت اوپر ہوتا ہے لیکن اس کے فل نیچے لٹکتے ہیں لیکن اگر ہم چیکو انار دیکھیں گے تو وہ اوپر بھی ہوتے ہیں اور درخت کے چاروں درخت نظر آتے ہیں انگور کا کوئی درخت نہیں ہوتا ہے انگور کی بیل ہوتی ہے انگور بیل کے ذریعے ہوتا ہے اس کے بعد ہم دوسرا دیکھیں گے ماہی گری ماہی گری یعنی مچھلیا پکڑنا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلیا انسان کی ایک گزائی خوراک ہے انسان خانے کے لیے مچھلیوں کا بے شمار استعمال کرتا ہے مچھلیا ہمیں کہاں سے فرام ہوتی ہے سمندر سے دریا سے جھیل سے ندیوں سے تالابوں سے ہمیں مچھلیا فرام ہوتی ہے ہم بازار سے بھی مچھلیا خرید کے لاتے ہیں لیکن مچھلیا بازار میں صرف بیچنے کے لیے آتی ہے لیکن مچھلیا کہاں پائی جاتی ہے سمندر دریا جھیل تالاب ندیوں میں پائی جاتی ہے اب ہمیں مچھلیا پکڑنا ہے تو ہم مچھلیاں کیسے پکڑتے ہیں سب سے پہلے تو بڑے بڑے سمندروں میں جو مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں ان کے لئے بڑا سا جال فکا جاتا ہے جیسے آپ نے اس سبب میں تصویر کے ذریعے دیکھا ہوگا ندیوں میں اور جھیلوں میں اس کے چھوٹے جال ہوتے ہیں دربیانی جال ہوتے ہیں جن کے ذریعے مچھلیوں کو پکڑا جاتا ہے ہاں کچھ ہم اگر ہمیں مچھلی پکڑنا ہے تو ہم چھوٹا سا گل لے کر یا اپنے گھر پہ گل بنا کے مچھلی پکڑ سکتے ہیں جیسے آپ لمبی باس لے لو اس کو آپ ایک لمبہ دھاگا بان لو اور اپنے باس کے کونے پر ایک گل لٹکا لو اور جو مچھلی کا خانہ ہوتا ہے اس گل میں اٹکا کے آپ چھوٹے سے کسی ندی میں جا کے یا تالب میں جا کے مچھلی آسانی سے پکڑ سکتے ہیں اس طریقے سے مچھلی پکڑنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن کوشش کریں بچوں کے آپ اس طریقے کا کام نہ کریں یہ بہت خطرناک اور دھوکہ دھائک ہو سکتا ہے یہ صرف آپ کے معلومات کے لیے ہے کہ مچھلی ہم کن کن طریقوں سے پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ